بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کو کئی بار اپنے حابوں میں دیکھ چکا ہوں آج میں آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق اپنے حابوں کا حلاثہ بیان کر رہا ہوں یاجوج ماجوج دو قسم کے ہیں ایک سفید رنگت والے اور دوسرے سیاہ رنگت والے ان دونوں قسموں میں صرف رنگ کا فرق ہے ان کی شکل ایک مختلف پسنگ برے گھریلے کی طرح ہے جب وہ نکلتے ہیں تو پھر رکتے نہیں اور ان کے اندر انسانوں کے حلاف ایک خاص قسم کا گصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی وجہ سے کئی صدیوں تک قید رہتے ہیں اس لئے وہ انسانوں سے بدلہ لیتے ہیں یاجوج ماجوج ایک برے سے گار کے اندر موجود بہت برے حال میں رہتے ہیں اس حال میں جانے کے لئے گار کے اندر سے ایک راستہ ہے اس تصویر میں دیکھیں یہ صرف ایک مثال ہے یہ گار بہت برا ہے اور اس کے اندر سے ایک تھوڑا لمبا راستہ زمین کی طرف نکلتا ہے یہ راستہ گار کی نسبت تھوڑا چھوٹا ہے مگر یاجوج ماجوج بہ آسانی اس راستے سے ہوتے ہوئے حال میں جاتے ہیں حال کا چھت بہت انچا ہے یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکتے چھت میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں جہاں سے روشنی اور ہوا آتی ہے جب یاجوج ماجوج حال میں ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ گار کے موہ کی طرف جو اندرونی راستہ جاتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یاجوج ماجوج جب باہر نکلتے ہیں تو بہت فساد مچاتے ہیں اور پھر واپس گار کے اندر مجود حال میں چلے جاتے ہیں اور چار سے چھ مہینے تک وہیں رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زرکل نین پہلے گار کے اندرونی راستے کو آرزی طور پر بند کر دیتے ہیں اور پھر زرکل نین آرام سے گار کے موہ پہ دھات سے بنی مضبوط دیوار کو تعمیر کر لیتے ہیں اس دھاتی دیوار کو بنانے میں چھ سال کا عرصہ لگتا ہے اور پھر یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے اور اس گار میں قید ہو جاتے ہیں قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو اس سے کچھ ہفتے پہلے مسلمانوں کی دجال سے بدترین جنگ ہوتی ہے اور تقریباً سارا اسلحہ اس جنگ میں ہتم ہو جاتا ہے اور جب یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو انسانوں کے پاس کوئی بھرا ہتھیار نہیں ہوتا جس سے یاجوج ماجوج کا مقابلہ کیا جا سکے ایک ہام میں میں ایک طاقتور سرکش انسان سے لڑنے جاتا ہوں اور جانے سے پہلے میں اپنے گھر والوں اور کچھ لوگوں کو ایک جدید قسم کی ٹرین میں بٹھا کر جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرا یہیں انتظار کریں جب میں واپس آنگا تو پھر ہم یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے جب میں اللہ کی مدد سے اس طاقتور سرکش انسان کو قتل کر دیتا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہوں کہ قاسم یاجوج ماجوج باہر نکل آئے ہیں جلدی گھر پہنچو یاجوج ماجوج سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہوتا ہے جب میں گھر پہنچتا ہوں تو سب ٹھیک ہوتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب خوشیار رہیں یاجوج ماجوج باہر نکل آئے ہیں وہ ہماری ٹرین پر حملہ کر سکتے ہیں میں ٹرین کو چلا کے اس کے چھت پر چر جاتا ہوں تاکہ اگر یاجوج ماجوج نے ہماری ٹرین پر حملہ کیا تو میں انہیں اللہ کے نور سے حتم کر دوں گا اللہ کا نور میری شہادت کی انگلی پر ظاہر ہوتا ہے اور راستے میں چار پانچ سفید رنگت والے یاجوج ماجوج کے افراد ہماری ٹرین پر حملہ کرتے ہیں اور جب میں یاجوج ماجوج کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اتر رہے ہیں یہ بہت ہوفناک آواز نکال کر اور بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں مگر جب میں اللہ کا نور یاجوج ماجوج پر پھینکتا ہوں تو وہ ہوا میں ہی مار جاتے ہیں ایک ہاں میں میں دیکھتا ہوں یاجوج ماجوج بہت تیزی سے بھاگتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگانے کے بعد ایک بڑی چھلانگ لگاتے ہیں اور ہوا میں وہ ایک اونچی چھلانگ لگا کر حملہ کرتے ہیں تاکہ کسی کو جوابی کاروائی کا موقع ہی نہ ملے یاجوج ماجوج کو مارنے کا بہترین طریقہ مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ہتم کیا جائے کیونکہ ان کی رفتار بہت تیز اور جسامت بہت مضبوط ہوتی ہے اور ان کے بازوں اور ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے راستے میں ایک جگہ مجھے کچھ لوگ نظر آتے ہیں میں وہاں رکتا ہوں تاکہ انہیں بھی ٹرین میں بٹھا لوں میرے ساتھ مجود لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ یہاں رکنا ہترناک ہے مگر میں کہتا ہوں کہ شاید میں کچھ اور لوگوں کو بچا سکوں جو ہی ٹرین رکتی ہے تو سیاہ رنگت والے یاجوج ماجوج ہم پر حملہ کر دیتے ہیں رات ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے نظر نہیں آتے مگر اللہ کے نور سے میں ان کو مار دیتا ہوں اور جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں مگر وہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کے لیے میں رکتا ہوں میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں قاسم تم چند لوگوں کو بچانے کی حاطر ہمیں بھی مروا بیٹھو گے تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک کہا ہمیں ہترہ مول نہیں لینا چاہیے اور پھر ہم کہیں نہیں رکھتے اور اللہ کی رحمت سے فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہن جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہوتے ہیں اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں یاجوج مجوج کیا کھاتے ہیں اور اتنے سالوں سے گار کے اندر حال میں کیسے زندہ ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہیں اور ان سب کو کون ہتم کرتا ہے یہ میں نے ہاں میں کبھی نہیں دیکھا ہاں اتنا دیکھا ہے کہ یاجوج مجوج پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں اور بہت کم لوگ بچتے ہیں مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو وزیٹ کیجئے جزاکم اللہ ہے السلام علیکم